اسلام علیکم کیا حال ہے جی آپ سب کے امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے لگی ہوں چائنیز رائس آپ ان کو فرائیڈ رائس بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ بچوں کے لیے بہت انرجیتک فوڈ ہے میرے گھر میں تو بڑے شوق سے کھائی جاتے ہیں صرف پرابلم ایک ہو جاتی ہے کہ فریش سبزیاں پورا سال ملنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے اسپیشلی مٹر اور ملتے ہیں لیکن فروزن ملتے ہیں اور میں فروزن میں سبزی کوئی بھی یوز نہیں کرتی صرف فروزن چکن یوز کر لیتی ہوں وہ بھی فرائی ہونا ہوتا ہے تو مجھے آئیڈیا ہوتا ہے کتنا وہ اس کی خوشبو یا اس کا ٹیسٹ چینج نہیں ہوتا ادروائز تو اور کوئی بھی سبزی ہم لوگ فروزن یوز نہیں کرتے مٹر اگر آپ فروزن یوز کریں گے تو ان کا کلر ہی چینج ہو جاتا ہے ایسی طرح گو بھی تو خیر بورا سال ملتی ہے یہ گاجر پاکستان یہ بھی ہمیں اسی موسم میں ملتی ہے تو گاجر تو یہاں وہ دوسرے اورنج والی وہ بھی چال جاتی ہے لیکن مٹر کا ایمین ہوتا ہے تو اس لیے یہ سردیوں میں ہمارے گرمینہ دسمبر نومبر سے لے کے مارچ اپل تک یہ بنتے رہتے ہیں تو بچوں کے لیے یہ بڑے انرجیٹک ہے یہ کھانا تو آپ بھی ضرور یہ ٹرائی کیے جائے گا تو اس کے لیے کیا انگریڈیس چاہیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ میں نے ون کیجی فروزن چکن لیا ہے اس کے چھوٹ چھوٹی بونز بنا ل ہوں گی اس کے بعد یہ گاجر یہ بھی پانچ گاجریں تھی اس کے بعد آدھا کلو گو بی لی ہے اسی طرح پانچ آلو تھے میڈیم سائز کے مٹر تو حس بے ذائقہ اور حس بے ضرورت جتنی بھی سبزیاں ہیں آپ کے بچے یا آپ لوگ جس حساب سے کھاتے ہیں جیسے گو بھی ہے تو میں زیادہ نہیں ڈالتی بچے ہدہبی اور حمدان اتنے شوق سے نہیں کھاتے اس میں چکن اور مٹر اور آلو یہ تینوں چیزیں جتنی زیادہ ہونا یہ اچھی لگتی ہے چکن تو آپ کے ہر نوالے میں چکن کی آئے تو یہ مزے کا لگتا ہے تو گاجر بھی اتنے شوق سے نہیں کھاتی لیکن کلر اس کی لک جو ہے نا وہ گاجر کی وجہ سے اچھی بنتی ہے باقی ہمیں اور ہرسی تو کھا لیتے ہیں تو سالحال بھی کھا لیتا ہے لیکن ادہبی اور حمدان سائیڈ پہ نکال لیتے ہیں اور اسی طرح گو بھی ہے تو آپ لوگ اپنے حساب سے کوئی بین گیریے سے وہ کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کالی میرچ ایک یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اس میں ریڈ چلی پاودر نہیں ڈالنا آپ نے ک اجینو موٹو یہ سالٹ ہے سالٹ کی جگہ اجینو موٹو آپ نے ایڈ کرنا ہے سالٹ بھی ایڈ کرنا ہے جب آپ نے چاول بائل کرنے ہیں تو سالٹ بھی ایڈ کریں اور اجینو موٹو بھی ایڈ کریں اور جب یہ آپ بنائیں گے تو اس میں بھی آپ نے اجینو موٹو نمک کی جگہ ایڈ کرنا ہے تو آپ لوگ میرے ساتھ رہیں یہ انگریریں چاہیے ابھی میں اس کے چکن کے چھوٹے چھوٹے کیوبز اس کے بنا لوں اور یہ فرائیڈ رائز کے ساتھ یہ آلو والے اور تھوڑا سا چکن ایڈ کروں کباب بہت اچھے لگتے ہیں مرچیں کم رکھتے ہیں بچے یہ بڑے خوش ہو کے کھاتے ہیں تو یہ چکن اور آلو کے کباب اس کے لیے بھی میں نے یہ آلو مبال کے رکھی ہوئے تو بس آپ پانی سے نکالوں گی ٹھنڈے ذرا ہو لیں اور اس کے بعد ان کا چھلکہ اتار کے تو یہ کباب اور فرایڈ رائز دونوں کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اب گھیم میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا تھا کہ یہ گرم ہو گیا اب میں اس میں چکن ایڈ کر دوں گی گھی آپ نے زیادہ گرم کر کے چکن نہیں ڈالنا اگر زیادہ گرم کر کے دالیں گی نا تو وہ چکن فوراں جال جائے گا تو بس میٹیوم گھی گرم ہو جائے تو آپ نے اس میں چکن ڈال لینا ہے اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں گھی زیادہ ہے کیونکہ یہ فروزن چکن ہوتا ہے اس کو یا تو ڈیپ فرائے کریں تو پھر اس کی سمائل جاتی ہے اگر آپ نے گھی زیادہ ڈالنا ہے بعد میں آپ گھی نکال بھی سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو فرائی تھوڑے اچھے گھی میں کرنا ہے اب بس میں نے اس کو ڈال دیا ہے ایک دفعہ یہ پانی چھوڑتا ہے کیونکہ یہ فروزن ہوتا ہے جتنا بھی آپ اس کو ملک کر کے پھر بھی اس میں پانی رہتا ہے تو اب آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے کے لیے لائٹ براؤن ہو جائے تو آپ میرے ساتھ رہیں چکن فرائے ہوتے تک میں نے کہا میں یہ آلو بائل ہو گئے تھے تو ان کو ذرا چھین لوں اور یہ بھی کام ساتھ ساتھ ہوتا رہے تاکہ میری جو ریسیپی ہے وہ شارٹ ہی رہی زیادہ لمبی نہ ہو جائے آلو میں نے پہلے بائل کر دیئے تھے کباب کے لیے اور چکن میں نے رکھا ہے چکن ہوگا یہ 200 گرام چکن ہوگا اور اس کے میں نے اس طرح سے یہ بھی فروزن چکن تھا اس طرح سے میں نے اس کے پیسیز بنا لیے تھے اور ایک کپ پانی میں جس میں یہ ڈپ ہو جائیں اور کیونکہ اچھا پکے گا اس نے گھلنا تو ہے نہیں کہ زیادہ گھل کے کچھ میں گھل جانا ہے کہ فروزن چکن اس طرح پانی میں نہیں گھلتا تو گھل اچھا سہی جائے گا اور سمیل بھی نہیں آئے گی اور ساتھ یہ میرا دیکھیں چکن فرائی بلکل ہونے کے قریب 2-3 منٹس اور اس کو فرائی کروں گی تو اس میں باقی نگل سکتا ہی اور اس میں جب یہ پانی اس کا بائل ہو جائے تو اس میں میں نے یہ ایک چمچ اس کا یہ زیرہ صرف تاکہ اس کی جو سمیل ہے نا وہ فتم ہو جائے اور تھوڑی سی دارچینی یہ والی یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو سالٹ بھی میں اتنا ایڈ کروں گی یہ دیکھیں ملکہ تھوڑا سہت کے جو اس کے لیے کافی ہو سالٹ بھی ایڈ کر لیے تو اس کو میں چوب کروں گی ہاتھوں سے بلکل اس کو میش کر لوں گی جب پٹیٹو میش کروں گی نا جس طرح ساتھ میں نے پاور بینک لگایا ہوئے موائل کی میری چارجنگ فنیش ہے تو اب میں اس میں باقی ویجی ٹیبر جو میں نے رکھی انتی ہیں وہ ڈالتی ہوں مطر لاسٹ پہ ڈالنے ہیں مطر کا قرار خراب ہو جاتا ہے مطر جلدی گال جاتے ہیں وہ آپ نے ہی ڈالنے تو اب میں پہلے ڈالتی ہوں اس میں آلو اس کے بعد گو بھی اور گاچر کو تینوں ایک ساتھ ڈال دیکھیں سبجیاں ڈالے ہوئے پانچ مٹ گزر گئے ہیں اب میں اس میں یہ اجینو موٹو سالٹ ہوتا ہے چائنی سالٹ میں اسے کہتی ہوں پیسے اس کے اوپر جب لیتے ہیں تو وہ اجینو موٹو لکھا ہوتا ہے اس میں میں دوسرا سالٹ نہیں ڈالوں گی جبکہ جو چاول لوگوں کے لیے پانی میں نے بائل کرنے کے رکھا ہوا ہے اس میں میں دوسرا سالٹ بھی ڈالوں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈالتا ہے تو ہاف میں یہ بھی ڈالوں گی اور ساتھ ہی یہ کباب باندھ رہے ہیں چکن ابھی پاکر ہے آلو بائل ہو چکے ہیں تو آپ نے چاول جو ہیں وہ ون آور پہلے بھگو کے رکھ دینے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چاول پہلے زیادہ ٹائم نہیں بھگونے چاہیے ہیں خراب بنتے ہیں تو میرے ساتھ تو کوئی ایسا سیم نہیں ہوا میں تو ہمیشہ چاول ایک گھنٹہ پہلے بھگو کے رکھتی ہوں تو ٹھیک بنتے ہیں جیسے ہی آپ اس میں اجینو موٹر ڈالنا ہے چائنی سالٹ اس کے ساتھ ہی آپ نے اس میں یہ مٹر بھی ایڈ کر دینے ہیں اور آپ نے یہ سبزیاں ان کو فل نہیں بنانا کیونکہ یہ چاولوں جب چاولوں میں ان کو دم لگائیں گے تو اس ٹائم بھی یہ پکتی ہیں تو اس لیے آپ نے ان کو زیادہ نہیں بنا دینا اور اس میں ابھی نہ ہی اس میں پیاز ڈالتے ہیں نہ اس میں دوسری ملسیں ڈالتی ہیں تو یہ آپ ذہن میں رکھیں میں نے وہ نہیں ڈالی تو ابھی میں نے اس میں یہ مطر ڈال لے ہیں تو میں ان کو مکس کر لوں گی اور چکن کباب کے لئے جو چکن آپ نے بوائل کرنا ہے اس کا پانی آپ نے بلکل خوش کرنا ہے پانی آپ نے گرانا نہیں ہے پانی آپ نے ایک کپ ڈالنا ہے آپ کام ڈال لیں میں تو پانی زیادہ ڈال کے اچھی طرح چکن کو پکاتی ہوں اس کے بعد سے ہی خوش کرتی ہوں پانی تو پانی ہشک ہو جائے گا تو بس ہم چکن کو نکال کے تو ہاتھوں سے باریک اس کو ایسے چوک کر لیں گے اور یہ پانی ابھی میں نے رکھا ہوا ہے گرم پور ہے یہ پاک گئے ہیں جولا میں نے بانک رہ دیا اس میں کالی میرچ ابھی نہیں ڈالنی کیوں پہ کالی میرچ اگر میں ابھی ڈال دوں گی تو یہ سارا ایسے بلیک بلیک پوری ویجٹیبل بلیک ہو جائیں گی اس پہ ایسے کالی میرچ جیسے کلر ٹائپ ہوتا ہے وہ چڑھ جاتا ہے تو جب آپ نے ان چاولوں میں ان کو دم پہ لگانا ہے اس کے پانس منٹ پہلے آپ نے ڈال کے تو تھوڑے در کے لیے اس کو کور کرنا ہے یہ جی آپ آگ جلائیں گے تو وہ سٹیم ٹائپ ہو کے تو کالی میرچ اس میں مکس ہو جائے گی اور کالی میرچ کو خوشبو بھی آئے گی اگر آپ پہلے ڈال دیں گے اور اس کے لیے آگ جلائے رکھیں گے تو کالی میرچ کی جو اپنی خوشبو ہوتی ہے نا ایک میرچ کی وہ ختم ہو جائے گی کباب کے لیے آپ انگریٹس سارے ذرا پھر نوٹ کر لیں یہ چکن میں نے بائل کی ہے ٹو ہنڈر گرام چکن میں نے لیا ہے ساتھ یہ دھنیاں کٹنگ کی ہے میں نے اس کو باش کر کے سبز مرچ آپ نے اس میں ضرورت لینی ہے آلو میں نے بائل کر کے تو ان کو چھین لیا ہے چکن اور آلو ان کی کوانٹیٹی آپ نے اپنی مزی سے ایڈ کر لیا ہے تو میں چکن زیادہ نہیں ڈالتی کیونکہ آر ایڈی میں فرائیڈ رائز کے ساتھ یوز کر رہی ہوں تو اس لیے پھر اس میں بھی چکن ہے تو اس لیے اس میں چکن کام ڈالا ہے اور کام ہی مجھے تو اچھا لگتا ہے تو اب یہ میرا منی چوپر ہے جو اس میں میں گرین چلی چوب کرتی ہوں زیرا اس میں آر ایڈی ہے اگر آپ اور بھی ایڈ کرنا چاہیں تو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں اس میں سالٹ ایڈ کروں گی بس اس کے علاوہ اور کچھ اس میں ایڈ نہیں کرنا تو ان سب کو ہم نے مکس کر لینا انگریڈینٹس کو تو پھر اس کے کباب بنا لینا ہے بابی اگر آپ کے پاس پٹیٹو میشر ہے تو ٹھیک ہے آپ نے پٹیٹو اس سے میش کر لینا ہے اور یہ جو چکن ہے اس کو آپ نے ہاتھوں سے بوٹیاں جو ہے نا چھوٹی چھوٹی اس طرح توڑ لینا ہے ایک چوپر میں آپ نے اس کو چوپ نہیں کرنا پھر چکن کا ٹیسٹ نہیں آئی گا تو آلو تو میں میشر سے کر لیتی ہوں اس طرح سے یہ بڑے اچھی ہو جاتے ہیں میش ہاتھوں سے زیادہ ہو جاتے ہیں چھپکنے والے تو میشر سے اچھی ہو جاتے ہیں بگر آپ کے باز یہ نہیں ہے تو اب اسے بھی پھر کر لیتے ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ابھی میں یہ سارے وان بائی وان کار لوگی چھوڑی کو میں چوب کروں گی اس کو بھی میں ہاتھوں سے اس کے چھوٹے چھوٹے ایسے جیسے ریشی ٹائپ ہوتے ہیں وہ میں نکالوں گی پھر آپ کو دکھاتی پانی بائل ہو گیا تھا چاولوں اور اس میں میں نے چاول آئیڈ گا دیا میں یہاں ایک اور آپ کو ٹپ دوں آپ نے کوئی بھی سالٹ ہو جب بھی آپ چاول بائل کرتے ہیں وہ اجینو موٹو ہو یا دوسرا سالٹ ہو ویسے بھی آپ دال چاول بناتے ہیں آپ چاول بائل کرتے ہیں کچھ لوگ پانی میں سالٹ ڈال دیتے ہیں بعد میں چاول آئیڈ کرتے ہیں تو برطن جو ہے نا وہ کالا ہو جاتا ہے اور آپ نے جب چاول ابھی میں نے ڈال دی ہیں تو اس کے بعد آپ اس میں کوئی بھی سالٹ ہے جو کچھ آپ نے آئیڈ کرنا ہے تو آپ آئیڈ کر سکتے ہیں تو اب میں اس میں حسب زائی کا سالٹ آئیڈ کرتی ہوں ہاف میں نے جتنا بھی نمک اس میں ڈالنا ہے اس میں ہاف میں اجینو موٹو ڈالوں گی ہاف میں نارمل والا سالٹ ڈالوں گی میں نے علو میش کر لی یہ تھے اس میشر سے لیکن میں نے چکن اس میں ابھی مکس نہیں کیا صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ میں چوپر میں اگر کٹی نا تو بلکل باریک باریک ہو جاتا ہے اس کا چکن کا ٹیسٹ نہیں آتا تو اس طرح سے آپ نے یہ ہتھوں سے چکن کو چھوٹی چھوٹی پیسیز کے کرنے ہیں تو اس کے بعد ابھی اس کو مکس کر لیتے ہیں ابھی میں نے یہ چلی رکھی ہویا یہ ابھی چوب کرنی ہے اپنے چوپر میں اس میں میں نے کلر کے لیے یہ تھوڑا سا ریڈ چھلی پاوڈر بھی ایڈ کر دیا ہے اور اس کے بعد ابھی ابھی کی ہوئے مجھے کہا کے گئے ہیں کہ کالی مرچ بھی اس میں ایڈ کریں تو میں نے کہا چلے وہ بھی ایڈ کر لیتی ہوں تو اب میں اس میں میں کالی مرچ بھی ایڈ کر لیتی ہوں تو یہ حسبِ ذائقہ آپ نے ایڈ کرنی ہے کیونکہ سبز مرچ آرڈی مرچerem بھی ایڈ کی ہے تو اس لیے باقی مرچیں بھی آپ نے پھر خیال سے ایڈ کرنی ہے یہ مکسٹر کباب کے لیے بھی ریڈی ہو گیا بس میں ابھی ان کے کباب ایسے ٹکیاں تائب بنا لوں گی اور ساتھ یہ ٹو ایگ لے لیں یا ون ایگ لے لیں اپنے مکسٹر کے حساب سے آپ نے اس میں ڈپ کر کے تو اس کو فرائے کرنا ہے تو یہ ایگ میں بیٹر سے بیٹ کر لوں گی اور اس کے میں ابھی کباب بنا لیتی ہوں چاول میں نے بائل کر کے اس طرح سے یہ چھلی میں میں اوڈیل دیتی ہوں بڑا یہ رسکی کام ہوتا ہے ارشی گھا رہا ہوں تو میں زیادہ ہوں کوئی کہتی ہوں کہ میری ہیلپ کریں تو یہ ابھی چاول تھوڑی در اس طرح ہی پڑے رہیں گے سہین میں اسے پانی نکل جائے گا اور ساتھ ہی میں نے پہلے چولہ بند کر دیا تھا ابھی میں نے اسے گرم کرنا ہے اس کے بعد یہ کالی میرچ کا پاودر یہ میں نے اس میں ڈالنا ہے تو کالی میرچ بھی آپ نے اس پہ زائیکہ ڈالنی ہمیں تو اچھی لگتی ہے تھوڑی تھوڑی گلے کو لگے سبزیاں ہوتی ہیں سبزیاں آپ کو بتائے ساری آلو جو ہے سپیشلی بات دی ہوتے ہیں بچوں کے لئے گلے نہ خراب ہو جائیں تو ہم تو کالی میرچ اچھی خاصی ڈالتے ہیں وہ آپ لوگ اپنے حساب سے ڈالیں اب میں گرم کروں گی سبزیاں تو میری آر ریڈی گلی ہوئی ہیں بس ایک دفعہ میں نے اسے کالی میرچ ڈال کے اور دو تین منٹ کے لئے پھر اس کو اوپر سے کور کرنا ہے تاکہ کالی میرچ اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے تو اس کے بعد میں دم لگاؤں گی چاولوں کا کالی میرچ کیونکہ چاولوں میں بھی یہ جانی ہے کالی میرچ تو آپ نے اسے ساپ سے ڈالیں صرف اس سالن یہ جو میں نے بنایا ہوا ہے صرف اس کے لئے تو نہیں ہے کالی میرچ سے اب کالی میرچ ڈال کے میں نے ایک دفعہ اچھی طرح مکس کی ہے تو میں کوری لیر کے لئے اس کو کور کر دیتی ہوں ون سے ٹو منٹ کے لئے کور کرنا ہے اس کے بعد چاولوں کی آپ نے تیہ لگانا سٹارٹ کر دینی ہے اب میں نے تینوں چیزیں نزدیک کر لی ہیں اور اس طرح سے یہ چھلنی میں نے لے لی ہے چھلنی سے میں چاول ایسے اس کی تیہ لگاتی جاؤں گی جیسے ہم بریانی کے لئے بناتے ہیں تو سیم آپ نے ویسی تیہ لگانی ہے سنارہ چاول یوز کرتی ہوں دیکھیں کتنے یہ اچھے ہیں اور اس کے بعد یہ جو میں نے بنایا ہوا ہے سبزیون کا مکسچر اس کی تیہ آپ نے اس طرح سے لگانی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ تو اسی طرح آپ نے نیچے چاولوں کی تیہ لگا کے اوپر یہ جو مکس سبزیاں آپ نے ریڈی کھونی ہیں ان کی آپ نے تیہ لگانی ہے اور گھی زیادہ ہے وہ آپ نے گھیس میں نہیں ڈالا گھی آپ نے بچا لینا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ فرائی کی ہیں تو فرائی کی ہوئی سبزیاں میں گھی ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے اور یہ ابھی پھر ایک تیہ لگاؤں گی پھر وہ ڈالوں گی تو ایسے سٹیپ با سٹیپ یہ ڈالتی جاؤں گی لاسٹ ہے اس کی لگ ہی ہے بسہ میں اس دم لگاؤں گی کباب ہو گئے ریڈی اور اب یہ ایگ بیٹ کروں گی تو کباب کو اس ایگ میں ڈپ کر کے تو فرائی کرنا ہے کباب میں نے ایگ کے اندر ڈپ کر کے تو اس طرح سے طوے پہ بنا رہی ہوں آپ نے ان کو زیادہ ڈیپ فرائی نہیں کرنا کہ آئل زیادہ ہو تو یہ آلو جو ہے نا اس کے اندر سے ٹوٹ جائیں گے پھر اچھے کباب نہیں بنیں گے تو آپ نے اس کو کم گھی میں ہی بنانا ہے لیکن اس طرح سے میں طوے بھی بنا لیتی ہوں ایک تو میرے طواب بڑا ہے تو زیادہ ایک دفعہ بن جاتے ہیں اب یہ چار کیوں بنائیں صرف میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھا لوں اور ابھی کسی کو بھی بھوک نہیں ہے گھر میں چاول بھی بنے پڑے ہیں دم لگا ہوا ہے کباب بھی ریڈی تھے اور ابھی حبی کو کول کیا گاڑی باش کروانے گئے ہوئے ہیں کہہ رہے ہیں آپ نے کھانا ہے تو کھالو مجھے تو بلکل بھوک نہیں ہے بچے کہہ رہے ہیں ہم نے بھی نہیں کھانو میں نے کہا چلے میں اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں میری ریسیپی آپ لوگوں تک کمپلیٹ پہنچ جائے گی تو بس ٹھیک ہو گیا پھر تو ابھی میں آپ کو چاول بھی دکھاتی ہوں میں یہ ذرا کباب ایک دفعہ پلیٹ میں نکال لوں تو فائنلی جی دم اوپن کرتے ہیں اور چاولوں کی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں چاول میں نے آنچ بانگ کر دی تھی اور صحیح ایسے خوشک خوشک والے نا ایسے صحیح اور ابھی میں ہلاتی ہوں تھوڑا یہ دیکھیں آپ اس طرح سے پلیٹ میں نکالتی ہوں تو پھر آپ کو دکھاتی ہوں صحیح کہ یہ بنیں کیسے ہیں اور فائنلی جی میرے فرائیڈ رائس ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں کباب بھی ریڈی ہیں چتنی بھی ریڈی ہے اب کھانے والوں نے جب کھانا ہوگا کھا لیں گے میں تو لگی ہوں کھانے میں نے تو پراتھا دین دن میں کافی چلی کھایا تھا مجھے پتا تھا میں نے بنانے ہے اور دیکھیں سنارہ رائس ہوتے ہیں کیسے ایک ایک چاول بنائے جو آپ لوگ بھی یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ